جیسری کسنا دوستو میں ہوں نریندر اگروال اور آپ دیکھ رہے ہیں نریندر اگروال یوٹیوب چینل دوستو جب کبھی آپ دکھی ہوتے ہیں جب کبھی آپ پریسان ہوتے ہیں تو پھر آپ اکیلے ہی دکھی نہیں ہوتے ہیں بلکہ آپ کو دیکھ کر آپ کا پریوار بھی پریسان ہوتا ہے ٹھیک ویسے ہی آپ کے چہرے پر جب خوشی ہوتی ہے آپ کے چہرے پر جب مسکرہت ہوتی ہے تو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے مطر آپ کے پریوار والے بھی اس مسکرہت کا حصہ بنتے ہیں اس مسکرہت کا کارن منتے ہیں تو جیون میں ہمیشہ مسکراتے رہیے خوش رہیے خود بھی خوش رہیے اور دوسروں کو بھی خوش رکھئے دوستو کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہمیں بڑی سیکھ دے جاتی ہے اب چاہے کہانی کالپنک ہو یا پھر سچی گھٹناو پر آدھاریت ہو کہانیاں اپنی چھاپ ہمارے من پر جرور چھوڑ کر جاتی ہے تو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایسی ہی ایک چھوٹی سی جو آپ کو مسکرانے میں مدد کرے گی اور آپ کی کسی بھی پریسانی میں یہ آپ کو ہنسلا پردان کرے گی تو آئیے شروع کرتے ہیں راجیس ایک چھوٹے سے سہر میں رہتا تھا زیادہ پڑا لکھا نہیں تھا سہر کی ایک فیکٹری میں نوکری کیا کرتا تھا راجیس کا چھوٹا سا پریوار تھا اور وہ اپنے پریوار سے بہت پیار کرتا تھا اپنے پریوار کے ساتھ وہ وہیں فیکٹری کے پاس میں ہی ایک چھوٹے سے مکان میں رہا کرتا تھا راجیس روجانہ نیم سے صبح جلدی ہی اپنے کام پر نکل جاتا اور گھر آتے آتے اسے لگ بھگ شام یا پھر رات ہو جایا کرتی تھی ایک دن راجیس جب سام کو گھر آیا اس دن راجیس تھوڑا جلدی ہی آ گیا جب راجیس سام کو گھر لوٹا تو اس کی پتنی نے دیکھا کہ راجیس گھر کے باہر لگے ایک پیڑ کے پاس کھڑا ہو گیا ہے اور اپنے بیگ میں سے کچھ نکال کر وہاں چھپانے کا پریاس کر رہا ہے راجیس کی اس حرکت سے اس کی پتنی اور زیادہ روچی لے کر اسے دیکھنے لگی آخر راجیس کیا چھپانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کی پتنی کے کچھ سمجھ میں نہیں آیا راجیس نے کچھ تو وہاں چھپایا ہے وہ من ہی من سوچ رہی تھی کچھ تو وہاں چھپایا ہے کچھ دیر بعد راجیس اندر آیا راجیس کے سونے کے بعد اس کی پتنی اس پیڑ کے پاس گئی چپ چاپ اس پیڑ کے پاس گئی اور دھوننے لگی کہ آخر راجیس نے وہاں کیا چھپایا ہے لیکن وہاں اسے کچھ بھی نہیں ملا وہ چپ چاپ اندر آئی اور سو گئی اسے سمجھ نہیں آرہا تھا آخر راجیس چوری چھپے کیا چھپا رہا تھا کھیر وہ سوچتے سوچتے سو گئی اگلے دن راجیس کی پتنی نہ دیکھا آج پھر راجیس پیڑ کے پاس کھڑا کچھ چھپا رہا ہے راجیس کے سوتے ہی وہ پھر سے اس پیڑ کے پاس گئی اس نے بہت ڈھونڈا بے چین ہو اٹھا ایسے کیسے ہو سکتا ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے راجیس یہاں کچھ چھپا رہا تھا کیا چھپایا ہوگا سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی صوبہ اٹھتے ہی اس نے راجیس سے بات کرنے کی سوچی وہ چائے کا پیالہ لے کر راجیس کے پاس گئی اور بڑے ہی پیار سے بولی میں آپ کو روز دیکھ رہی ہوں آپ کام سے آنے کے بعد روزانہ اس پیڑ کے پاس کھڑے ہو کر کچھ چھپاتے ہیں تمہارے سو جانے کے بعد میں وہاں دو بار گئی لیکن جب میں وہاں جاتی ہوں تو مجھے کچھ بھی نہیں ملتا ہے آخر ایسا کیا ہے جو تم وہاں چھپاتے ہو اپنی پتنی کے مہوں سے یہ بات سن کر راجیس جوڑ جوڑ سے ہسنے لگا اس نے اپنی پتنی سے کہا سنو میں وہاں کچھ بھی نہیں چھپاتا ہوں ایسے کیسے ہو سکتا ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے راجیس کی پتنی نے بڑے ہی آشچریے سے سوال کیا اگر آپ وہاں کچھ بھی نہیں چھپاتے ہیں تو پھر آپ روزانہ کام سے آنے کے بعد وہاں کیا کرتے ہیں کیوں اس پیڑ کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں پتنی کی بات سن کر راجیس بولا دیکھو میں جو نوکری کرتا ہوں اس کے کارن میرے اوپر بہت سارا پریسر رہتا ہے ساتھ ہی ساتھ دماغ میں بہت سارا اسٹریس بھی ہوتا ہے تناو بھی ہوتا ہے ایک طرف نوکری میں مجھے اپنے مالک کی ڈاٹ سننی پڑتی ہے تو دوسری اور میرے پاس جو گرہک آتے ہیں تھوڑی سی کمی رہنے پر وہ بھی گھری کھوٹی سناتا ہے تو ان کی گھری کھوٹی بھی سننی ہوتی ہے اور اسی لیے شام کو جب میں گھر آتا ہوں تو اپنی ساری پریسانیاں سارا تناو اس پیڑ کے پاس چھوڑ کر آتا ہوں اور جب میں صبح اپنے دپتر پر جاتا ہوں تو ایک دم فریس مائنڈ جاتا ہوں میں ایسا اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری ان پریسانیوں کا حصہ میرا پریوار بھی بنے راجیس کی بات سنن کر راجیس کی پتنی کے آنکھوں میں آنسو بھرائے وہ سمجھ چکی تھی سمجھ چکی تھی کہ اس کا پتی راجیس کتنا سمجھدار ہے اور جندہ دل ہے دوستو یہ چھوٹی سی کہانی ہمیں سمجھاتی ہے کہ اپنے کار یا اس تھل کی پریسانی کو آپ گھر پر لے کرنا جائیں آپ کی پریسانی کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو آپ کو اپنی پریسانی کا حصہ اپنے پریوار کو نہیں بننے دینا چاہیے اگر آپ کسی بھی کارن سے پریسان ہیں تو گھر میں گھسنے سے پہلے آپ کو اس پریسانی کو گھر کے باہر ہی چھوڑ دینا چاہیے لیکن یادی آپ خوش ہیں پرسند ہیں تو اپنی خوشی آپ گھر والوں کے ساتھ باٹھئے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آسپڑوس مطروں کے ساتھ رشتے داروں کے ساتھ باٹھئے اس سے آپ ایک خوش نمہ ماحول بنا پائیں گے اگر آپ تناو لے کر جائیں گے تو تناو پور نہیں ماحول بنائیں گے ایک تناو مکت خوش حال جیون جینے کے لیے یہ جروری ہے کہ آپ گھر کے باہر کا تناو گھر کے باہر ہی رکھیں گھر کے باہر کا تناو گھر لے جانے سے کیا ہوگا آپ چڑچڑے ہو جائیں گے بیوی بچوں سے ماتا پتا سے مطروں سے رشتے داروں سے آپ لڑنے لگیں گے آپ کا تناو اور بڑھ جائے گا چاروں اور تناو ہی تناو تناو ہی تناو بڑھے گا کیونکہ آپ جو لے کر جائیں گے وہی تو باٹیں گے تو آپ اپنے تناو کو اپنے پریشانیوں کو گھر کے باہر چھوڑ کر جائیے اور خوشیہ باٹھئے آسا ہے دوستو اس کہانی کو سننے کے بعد آج سے آپ اپنا تناو اپنی پریشانیاں اپنا دکھ گھر کے بھیتر لے کر نہیں جائیں گے راستے میں کسی پیڑ پر وہیں چھوڑ کر آئیں گے تو بس یہ کہانی یہ ہی سماپت ہوتی ہے تو دوستو یہ ہے کہانی یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو یوسفل لگا ہو تو کرپیا لائک کے بڈن پر جرور کلک کیجئے اور یاد ہی آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو کرپیا چینل سبسکرائب کر لیجی کیونکہ اس چینل پر کیونکہ اس چینل پر ہم لے کر آتے ہیں آپ کے لیے ترہ ترہ کی دھارمک جانکاریاں ہوم ریمیڈیج ہوم ٹپس اور کبھی کبھی اس پرکار کی موٹیویشنل سٹوریز بھی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کیا آپ اس طرح کی اور بھی موٹیویشنل کہانیاں سننا چاہتے ہیں کرپیا آپ نے کمنٹ کر کے ہمیں جرور بتائیں تو ایک نیا ویڈیو ایک نئی جانکاری لے کر میں آپ کا دوست نریندر اگروال پھر ملوں گا تب تک کے لئے stay healthy stay happy thank you for watching my video thanks jai śri rama jai hanuman